کو پہچان نہ ہے تو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایوہ الذین آمنو آیا ہے ان آمنو والوں کے سردار مولا علی مشکل کشا اور کون فرما رہے ہیں یہ حبر الامت ہے یہ رئیس المفسرین ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اور اس کو نقل فرمایا ہے علامہ جرالدن سیوٹی نے اپنی کتاب تاریخ الخلافہ کے اندر اور اسی کے بعد علامہ جرالدن سیوٹی نقل فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی شان میں تین سو آیتیں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید میں تین سو آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سوائق المحرخہ کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں پر مومنین کی تعریف ہوئی ہے کہیں مومنین کو ڈانٹا گیا ہے کہیں کچھ صحابہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہیں صحابہ تم کا ایسے نہیں کرنا ہے لیکن قرآن میں جہاں کہیں مولا علی کا ذکر آیا تو تعریف کے ساتھ آیا اس کے بعد پھر آپ سے جب دیکھا گیا کہ قرآن مجید میں کتنی آیا جیسے میں نے کہا کہ تین سو آیتیں ہیں اس میں سے ایک نمونا یہ بھی ملتا ہے کہ اہل بیت ادھار میں مولا علی مشکل کشا شامل ہیں کہ جتنی آیتیں اہل بیت ادھار کی ہیں ان تمام میں مولا علی مشکل کشا شامل ہیں اب اس میں ایک اور سوال جو زمنہ نہ سکتا ہے اس کا جواب دے دوں کہ اہل بیت ادھار کیسے شامل ہیں حدیث کریمہ میں تو ملتا ہے کہ قرآن میں بھی اہل بیت